ماتم کرے تو کہتے ہیں کہ زندہ کا ماتم نہیں ہوتا ماتم کرو تو کیا ادراہ ہے سندوں کا ماتم نہیں ہوتا ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے یہ ادراہ ہے کہ زندہ اور ماتم چھڑتا ہی نہیں اس بے بفوف کو یہ نہیں پتا جب تم نے کہہ دیا کہ زندہ کا ماتم نہیں ہوتا پھر جس وقت ہی ہم سے آگے سنتا ہے ہم جب دونوں ہاتھ قرار کر کے یا علی مدد کہتے ہیں تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ زندہ کا ماتم نہیں ہوتا ہم یہ اعتراض کر کے کہتا ہے علی سے مدد مدد نہیں کرتے یہ ہوتا ہے پاریکی کو سمجھے انہیں میں لکر کی بہتنی سزا دیا وہ آپ شاہ دعا آتے ہیں میں نے قرآن حکیم سے آیت کری خالے کہہ رہا ہے میرے حبید کہے کیا جعلی من لطن کا سلطان نصیرہ کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے سیرت المسلین سے کائنات کے نبی سے اس نبی سے جو بولتا ہی بس وہی ہے جو وقی ہو توجہ دنیا کے پاس حضور کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی ثابت کر سکے کہ قرآن خالق کا کلام ہے میں نے جملہ کہا ہے اور بہت بڑی بار ہی ہے دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی ثابت کر سکے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے پیمانہ بس اتنا ہے کہ محمد کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں پر اعدمات کے قرآن کہتے ہیں یو جیو اس رنگ میں بھی جشنب سنو میں اہی لے کے جانا چاہتا ہوں نجاہتا ہوں کہ کہیں بات پہنچے میرے نبی کے لبوں پر اعدمات کے قرآن کہتے ہیں میرے نبی کے قوم نبی وہ نبی جس کا کردار اتنا پھلا گیا کہ دین کا قلمہ نہ پڑھنے والے کافر سمجھئے گا میں شاہد مصطفیٰ میں جبنا گیا وہ آباد شاہد رہو محمد کہتے ہیں اسے رضا کے سے دس قدم آگے چاہتے ہیں جیو فعلبکہ وہ کافر جو میرے نبی کا قلمہ نہیں پڑھتے تھے میرے رسول کے کردار کا قلمہ پڑھنے سادھیں بھی مانتے تھے امین بھی مانتے تھے بڑی توجہ چاہتے ہوئے کائنات نے عزتوں کا منقذ ذات رسول ہے بڑی توجہ چاہتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ کوئی عجیب قیسیت ہے اس جس کی کیونکہ یہ پاک ممبر ہے اور ممبر پہ میں نے آج تک کہیں قسم نہیں اٹھائی جو اپنے باپ کو سادھے کو ابھی نہیں مانتے تھے وہ بھی مانتے تھے جن کا کردار ایسا تھا کہ ان کی اولادوں کے ہی وندیتوں کے فیصلے جربوں میں ہوئے ماں ناشتی ہوئی آئے بندار میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے آکے جس کے گھرے میں سیرہ ڈال دے وہ ہی باپ در جاتا ہے کائنام میں عزتوں کمر کا ذات رسول کوئی اور نہیں جو عزتوں کا کھاپا توجہ اور جتنا میرے نبی کے عزت میرے علینے کی نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے پوری دنیا کو بتایا ہی میرے علینے ہیں کہ نبی کہتے کسے ہیں نبی کا احترام کیا ہے اور علی کہتے ہی اسے ہیں جو کلام کرنے کے لیے دنیا میں آنے کا انتظار بھی نہ کرے میں کوئی جملہ کرنا چاہتا ہوں کوئی باپ کرنا چاہتا ہوں محضر بلاغا میں میرے سرکار کا صدبہ ہے اور سرکار فرماتے ہیں میں علی وہ ہوں کہ مگرہ پھر نبی پھر بطن امی میں نے اپنے نبی کی عزت اپنی ماں کے شکوں میں کی ہے اب میں جملہ واضح کروں کہ علی نے کہا کیا ہے لوگوں نے آگے کہا بی بی فاطمہ مولا کی والدہ اگرامی کے نام پہ باوازے پرند صلوات لوگوں نے آگے اگراز کیا بی بی فاطمہ بیتی اسد سے فاطمہ جب محمد آتا ہے تم کھرلی ہو جاتی ہو ادرام بتا رہا ہے عرب کے اپنچہ حلم پر کی عورتوں کا ابو تالب کی زوجہ سے علی کی والدہ سے محمد مصطفیٰ جسے قدموں پہ آتا رہا کہ اممہ کہہ کے سلام کرتے تھے اسے کہہ رہے ہیں کہ جب جب محمد آئی ابھی علی دنیا میں نہیں آئے جانگیے گا میں جملہ کہنے لگا ہوں ابھی علی دنیا میں نہیں آئے بی بی نے کیا کیا جب بھی محمد آتے تھے علی کی ماں کھڑے ہو کے اپنے فتیحے کا استقبال کرتی تھی نبی کا احترام کرتی ابھی نبی نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا جانگیے گا جانگیے گا میں اتنا فاضح کر کے جب جب پہنچانا چاہتا ہوں نہ ابھی نبوت کا اعلان ہوا نہ ابھی علی دنیا میں آئے جب بھی نبی آتے ہیں بی بی فاتیمہ بنت عصد کھڑی ہو جاتی ہے اور تو نے کہا کیوں احترام کرتی ہو بی بی فاتیمہ بنت عصد کہتی ہے کیا کروں جب جب محمد آتا ہے میں کھڑی ہو جاتی ہو اور خود محمد مصطفیٰ نے آگے کہا اممہ آپ میری چچی ہیں آپ میری ماں ہیں آپ مجھ سے بری ہیں آپ میری والدہ گرامی کی جگہ پہ ہیں اممہ آپ میرے یہ نہ اٹھا کریں بی بی فرما کی تھی میرا اللہ علیہ محمد میں کیا کروں میرا جگر کوشہ میں کیا کروں چاپچہ تو توی آتا ہے جو جو بچہ میرے بیگ میں ہے آواز دے میں کہتا ہے اممہ اٹھے نبیوں کا نبی ہے اممہ اٹھے نبی ہے بڑی میرا آج پہ پہنچی ہے اگر میرا دل چاہتا ہے کہ جو جمعیہ تک پہنچا فون ابھی کہنا رہا ہے اور اس کے حقے سے کہنا رہا ہے کیا رب جا علی بابود تو بنا میرے لیے کیا سلطان النصیرہ ایک مددگار بھین اب یا علی مدد کے منکروں کو قرآن کی یہی آیت سنانا میرا نبی کہہ رہا ہے پربردگارہ تو بنا کے پھیج مدد نہیں مددگار یعنی اللہ نے کہا آیت کچھ سے شروع ہوئی نہ اللہ نے کہا میرے حبیب تو یہ کہے کہ مددگار بھیج تاکہ دنیا کو پتا چلے یا اللہ مدد نہیں شاہ علی مدد ہوتا ہے یو سلام آباد و شاد رہا میں کوئی بات مشکل نہیں کرنا چاہتا کوئی فلسفہ نہیں پیت پکانا چاہتا نہ کوئی حکمت کی بڑی باتیں کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں بھی بڑا آسانی سے یہ بات آتا پہنچے تاکہ جشن رہی ہے تو پھر کس نبی سے کہا foi وہ نبی جس نے جب ہی کچھ مانگا نہیں توبچھو نہیں میں بات واضح کر لیتا ہوں جہاں جہاں میرا نبی گیا قرآن پیچھے پیچھے میرا نبی جہاں گیا قرآن دھوندھونیا کرا نبی مسجد میں ہے تو قرآن نے دھونڈا کہ نبی مسجد میں ہے تو وہاں قرآن نازل ہوا نبی میدان میں ہے تو قرآن میدان میں نازل ہوا نبی کہیں سفر میں ہے تو قرآن سفر میں نازل ہوا نبی گھر میں ہے تو قرآن گھر میں نازل ہوا تو تو نہیں جملہ سمجھو یا نہ سمجھو اگر نبی کہیں کسی چادر کے نیچے ہو تو قرآن دھوند دھوند کے دیکھتا رہا جہاں جہاں نبی تھے وہاں وہاں قرآن آتا رہا قرآن پیچھے پیچھے پیروی کر کر کے آتا رہا جہاں میں حمد ہو وہاں قرآن پہتا رہا پوری زندگی نبی نے کچھ نہیں مانگا اللہ نے خیل کہا پوری زندگی میں بھی کہہ رہا ہوں پوری زندگی کبھی کچھ نہیں مانگا پوری حیات میں نبی نے کچھ سواب کیا ہی نہیں اللہ نے کہا اللہ نے سوچا اللہ نے فیصلہ کیا کہ جب علی دینا ہو تک میں مانگے نہیں ہوں گا محمد جیسے نبی سے کہتا ہے مانگ چاکو 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 میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تُو بنا سلطان النصیرہ مددگار پھر یہ دعا میرے نبی نے دی اللہ کی سرمائش پر لیکن ایک نبی گزرے ہیں جناب موسیٰ وہ کیا کہہ رہے ہیں رب شرح صدری ویسر بیامری ویفقہ ویفقہ بڑی توجہ وجہان لی توجہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں پوری فہرست ہے قرآن حکیم میں اور کیا مانگ رہے ہیں موسیٰ جو جو نبوت کی ضروریات ہیں توجہ میں نے کہا کہ بات ہے سنداز میں بچوں کو بھی سمجھ میں لیں جو جو موسیٰ کے لیے نبوت کی ضروریات ہیں موسیٰ نے فہرست بنایا جاگو جب گھر میں کوئی شادی ہو کچھ جشن ہو سمان کے فہرست بنائی جاتی ہے اب جناب موسیٰ نے فہرست بنائی کہ مالک انہیں نبوت دی ہے اب مجھے تیرا پرچار کرنا ہے مجھے تیرا اعلان کرنا ہے مجھے تیرا پیغام پہنچانا ہے تو مالک انہیں بیٹھا سوچا سوڑ کے ایک فہرست یار جی مالک یہ میری فہرست ہے اس فہرست میں سے مجھے چیزیں دے کون کون سی چیزیں آواز ہے کہ پہلے میرے سینہ خوش آدھا کر تاکہ اس میں علم اتر آئے جاگئے گا میں کہیں بات لے کے جانا چاہتا میرا سینہ خوش آدھا کر تاکہ اس میں علم سیمٹ سکے میری زبان کی گرہات ہو میری زبان میں تاثیر اتا کر تاکہ میں جب بات کروں تو لوگوں پہ اس کا اثر ہو تاکہ جو ہے نا پھر کیا بھانگا میرے لیے میرا بوجھ دھانے والا بنا بجعالی وزیرا من اہلی حارون اخیر عشتر بہی عزری میرے لیے حارون کو جو میرا بھائی ہے میرا وزیر بنا تاکہ میری کمر مضبوط ہو بڑی توجہ میں کہتا ہوں جناب موسیٰ سے دست عدد چھوڑ کے آپ اللہ کے بڑے پاکیزہ پر وزیدہ بزرگ نبی ہیں آپ اتنے بڑے نبی ہو کے وزیر مانگ رہے ہیں اور مانگ کیا رہے ہیں اس طرح سے آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تُو بنا اگر بنانا ہی ہے تو خود بنا جاگو 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 میں کہوں موسیٰ خود کیوں نہیں بنائے تو ہو سکتا ہے جناب موسیٰ کا حضرت بازی جہانت والے سوال نہ کر نبوفتوں کے وزیر اس سے بانگے جاتے ہیں نبوفتوں کے وزیر وہ بناتا ہے بندے رہیں موسیٰ نے کیا کہا تُو بنا رشتہ بھی بتا دیا میرا بھائی خاندان بھی بتا دیا کہ میرے خاندان زمین آہ دی میرا بھائی نام بھی بتا دیا حارو اس کو بنا لیکن خود بنانے کی جہورت نہیں کیا توجہ اس سے کہا کہ تُو بھی آپ مجھے نہیں پتا کہ بات کتنی بلندی پہ جائیں گی علی کہتے ہی اسے جو محمد مصطفیٰ جیسے نبی کو ماندنا پڑھیں موسیقی موسیقی